اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آخری اشرے کی فضیلت اہمیت اور اس میں کی جانے والے تمام در عامال پر رفتگو کر سکے اور اپنے مومنین تک پہنچا سکے وہ تمام در عامال اور فقی احکامات کے جن کی تمام در مومنین کو ضرورت پڑتی ہے اور یقیناً اس حوالے سے ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے باس موجود ہیں اس وقت غجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاپٹر محمد رضا دعودانی صاحب آئیے ان کو اپنے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم کہتے ہیں ملاج آبا صاحب حریر کے دعائیں پروردگار کو دیکھتے ہیں پروردگار آپ کو سلامت رکھے آبا صاحب ہمارے سوالات ماہ مبارک رمضان کے آخری دنوں کے حوالے سے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان تمام تر سوالات کو آپ کے ذریعے سے مومنین تک ان کے جوابات کو پہنچا سکیں جن کے یقیناً مومنین کو ضرورت پڑتی ہے اس میں سے پہلا سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص الویدائی جمعے کی نماز کو ادا کر لے تو اس پر سے وہ بار اتر جاتا ہے کہ جو اس پر پوری زندگی کی قضاء عمری کا بوجھ ہے وہ اس کے اوپر سے اتر جاتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا حقیقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایک انسان واجب ہو چکی ہے نماز اس کے اوپر تو اس کو نماز پڑھنی ہے نماز ادا کرنی ہے اگر کسی وجہ سے بھی اس نے نماز کو نہیں پڑھا یا ادا نہیں کیا تو اس کے ذمہ پر ہے کہ وہ اس کی قضاء کو پروردگار عالم کے بارگاہ میں پیش کریں تو اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس قضاء کے علمہ توبہ کے ذمہ داری بھی ہے کہ توبہ ہو کرے گا کہا ہم در یقنت کام اس سے نہ ہو اس توبہ کی قبولیت کے لئے مختلف امال ہو سکتے ہیں وہ اس کے اندر اس نماز کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان ہے وہ الویدائی جمعہ ہے جونگل الویدائی جمعہ اور اس کے اندر وہ ایک وعدت انجام دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ کی قبولیت کے اندر یہ محصد ہو موضوع جہاں تک قضاء نمازوں کا جو بار اس کے اوپر ہے وہ تو اسی طریقے سے ہے وہ اس طریقے سے قطع ہونے والا نہیں ہے بعضوں لوگوں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے جو جمعہ الویدائی کو پڑھی جاتی ہے وہ موضوع ہے یعنی بنائی گئے یہ منگڑت ہے پاس دیگر کہتے ہیں کہ چلیے منگڑت نہ بھی وہ تو زیادہ 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 اس کو ضعیف میں شوار کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی باقی تمام نمازیں جو تھیں وہ ساری کی ساری معاف ہو جائیں گی وہ نمازیں اسی طریقے سے رہیں گی وہ امکہ دیکھتے ہیں کہ توبہ کے قبولیت کے اندر یہ محصد ہے یقیناً بیشت آخر صاحب اس کے بعد ہم دوسرے سوال کے جانے چلتے ہیں اور ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عذر شرعی کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو اس کو برگیادہ منداری آئیت ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بہتانا فرقا اگر عذر شرعی کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا تو وہ گناہگار تو نہیں ہے اگر وہ گناہگار نہیں ہے تو پھر اس کے ذمہ داری یہی ہے کہ اس قفیہ کو انجام دے لے اس وقت بھی بعض افراد تو مستثنہ ہیں مثال کے طور پر وہ بڑھا شخص ہے کہ جو روزہ رکھی نہیں سکتا یا اسی طریقے سے وہ بوری خاتون ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں یا اسی طریقے سے بعض اگر کیس ہیں کہ حاملہ کے بعد کسی اس کے اندر مرضیہ کے پیسس کے اندر جو فیٹ کراتی ہیں تو اس کے اندر پر تفصیل ہے کہ کس کے اندر سے ان کو فدیہ دینا ہے کس کے اندر ان کو فدیہ کے ساتھ ساتھ خضا بھی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ بہرحال اس کو پھر گنے گار نہیں مانا جائے گا اگر کوئی شخص سے وصل مسافر ہے مسافر ہونے کی وجہ اس نے روزہ نہیں رکھا تو ظاہر ہے کہ اس کا حضر بلکل اپنے جگہ پر برحب ہے تو اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ قضاء روزہ بعد میں رکھے اس کو گنے گار کا پر نہیں مانا جائے گا بلکہ اُلٹا واملہ ہے مصاتر کے کیس میں کہ اگر مسافر شرعی ہے اس نے روزہ رکھ لیا تو خود اس کو گنے گانا گیا کسی طرح سے ایک شخص وہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں یعنی ایک عام سا سردھرد ہوتا ہے یا پیٹ کا دھرد ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ واقع ہے اگر ایک انسان غیر معمولی ایک مشقت میں وہ ابتلاہ ہو رہا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے اس کو تو روزہ نہیں رکھنا ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو نفقتی کی کوئی نگار نہیں ہے بلکہ اس کے ذمہ داری اس سے پہتنی ہے کہ بعد میں وہ غذاپو انجام دے جو فی نالہ صاحب آپ نے پیچنی جواب سے ہم مصفیر فرمایا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان جو کہ یقیناً رحمت و برکت و تمائنہ ہے جس کے یقیناً ہر سہات ہر لمحہ اور روایات ہم بتاتے ہیں کہ اس میں سانس تک لینا عبادت ہے تو وہ ماہ مبارک رمضان جب گزر رہا ہوتا ہے تو آخری عشرے کو بلخصوص اہمیت دی جاتی ہے اور آخری عشرے کیلئے بہت زیادہ احتمام کیا جاتا ہے تو کیوں کیا وجہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے کو اس قدر اہمیت دی جاتی ہے اس کے حوالے سے کیا فضیلتیں ہیں اور کیا روایات میں وارد ہوا ہے اس کے حوالے سے برانترمائیں ہمارے محسن ہے جنبی مولانا صادق حسن صاحب مدد ذلو لالی تو وہ ایک مثال دیا کرتے تھے اپنے دروس کے اندر کہ یہ بالکل وہ والا معاملہ ہے جو بیمار کا دوا کے ساتھ ہوتا ہے سبحانہ اکم جب آپ بیمار کو دیکھتے ہیں کہ بہت بیمار ہے اس کے اندر کمزوری بھی ہے ناتوانی بھی ہے ضوف بھی ہے تو جب آپ اس کو پہلا ڈوز دیں گے تو آپ توقع نہیں کریں گے کہ پہلا ڈوز کھاتے ہی وہ دوڑنا شروع کرنے بہتر ہے کہ پہلے ڈوز کے بعد تو اس سے ایک ٹاہ دے گا بھی آرام پہلے جلدی نہ کریں اگر وہ اٹھنا بھی جائے گا تو کہیں گے نہیں آہستہ آہستہ دوسرا ڈوز تیسا ڈوز دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے اب آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے دستر سے تھڑا ہوگا تھوڑا سا واک کرے گا تھوڑا سا عام جوکتہ روٹین ہے اس کے اوپر آنا شروع ہوگا پہلے 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 تین دن گزرے تو اس کے بعد آپ توقع کریں کہ ہاں وہ نشتر پاکے چکتر بھی لگا لے گا اور تھوڑے سا جنگ بھی جانا شروع کر دے گا پحسوس یہ ہوتا ہے کہ مہر رمضان کے ساتھ جو روزوں کا معاملہ ہے وہ ایک عام مومن کے لیے وہی تعلق ہے جو بیمار کا دواء کے ساتھ ہوتا ہے جب مہر رمضان شروع ہوا تھا تو اس کے اندر تقوی کی ابھی تو بس ٹھیک ہے اتنا یہ کرے کہ روزہ رکھے تلاوت قرآن کرے اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا اپ ڈیٹ کرنا شروع کرے یہ اپ گریڈ ہونا شروع ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب آخری عشرہ ہے گا تو آخری عشرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ شعب قدر کو کبھی زیادہ امکان آخری عشرہ تھا ہے لوگے اب رات جا کر رہے عبادت کر رہے ماں فاطل جنرل بھی آپ دیکھیں گے نہیں ہو تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ماہ رمضان ماہ رمضان میں بھی آخری عشرہ کے اندر اس کے تاقیر اور بڑے جاتی ہے محسوس ہی ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر اتنی طاقت تباہ نہیں آ چکی ہے اب یہ بیمار جو ہے وہ تقویٰ کی اتنے ڈوزز لے چکا ہے کہ اب اس سے توقع ہے کہ یہ تین دن مسجد کے اندر بھی رکھ سکتا ہے رات مجھا کر بھی عبادت کر سکتا ہے زیادہ عمال بھی کر سکتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی والا تین دو پھرسکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت جواب آپ نے انایت فرمایا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بہت زیادہ تر لوگ کامکاز میں مشروف رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیل کے مطالبے گھر سے نکلتے ہیں گھر میں میں یا کہیں گی اور ان کے زبان سے ان کے آدھائے جسمانی سے کوئی ایسا کام کوئی ایسا فیل انجام پا جاتا ہے کہ جو روزے کے حال میں نہیں کرنا چاہیے تو کیا ایسے روزے دار جو کام پر بھی جا رہے ہیں جو غصہ بھی کر رہے ہیں اور جو دیگر کام بھی کر رہے ہیں تو کیا ایسے افراد اپنے روزوں پر یا اپنی عبادتوں پر یہ سو فیصد یقین کس طرح حاصل کرتے ہیں کہ ہماری عبادت ہیں ہمارے جو روزے ہیں وہ پاوردگار کے بارگام میں کوئل و مقبول ہو رہے ہیں ایک ہے روزے کا صحیح ہونا اور ایک ہے روزے کا کوئل ہونا ہے ان دو چیزوں میں تو فرق ہے نہ روزے کا صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرقی اعتبار سے جاہاں کام ہیں ان کا خیال رکھا جائے نہیں ہے ٹھیک کوئی انسان مبتلات روزہ سے پریز کر رہے ہیں کھانا نہیں کھارا پانی نہیں پی رہا اسی طرح سے دیگر دی مبتلات ہیں ان سے اپنے آپ وہ فاسٹے پر رکھے تو اس کا روزہ شاہی ہوئے دائے گا یعنی اب اس روزے کی فضا نہیں کھتنی اس کو نہ کوئی کفارہ اس کے ذمہ پر ہے نہ پھر فضا اس کے ذمہ پر ہے لیکن اگر ہم یہ گئے انگر روزے کی کبولیت تو پھر اس کو یاد رکھ لیں جائے کہ اس طرح سے نماز کے بارے میں یہ کہا گیا پرانے نقیب کے اندر آیا کہ نماز یقینا فہاشی سے بحیائی سے برائی سے گھتی ہے تو معصوم کی اس پر حدیث ہے کہ یہ اشارت فرمایا کہ اگر کوئی شرسی چاہتا ہے کہ جانے کہ اس کی نماز پھول ہوئی یا نہیں ہوئی تو دیکھیں کہ اس کی نماز اس کو برائیوں سے اور بحیائی سے کتہ روک رہی ہے جتنا اس کی نماز اس کو بحیائی اور برائیوں سے روک رہی ہے اتنا ہی اس کی نماز پھول ہو رہی ہے بلیپورٹ اسی پیرامیٹر کے اوپر اگر آپ روزے کو بھی لیا ہے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ روزے کا پرپلس کیا تھا شاید کہ تم متقی بن جاؤ تو جتنا انسان کے اندر روزے کی وجہ سے تقوی آتا جا رہا ہے سیلف کنٹرول سیلف ڈسپلین آتا جا رہا ہے اترے اس کی روزے قبول ہو رہے ہیں اور جتنا اس کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ کہ ممکن روزے صحیح تو ہو جائیں اور اس کو غذا اور کفاری کی نوبت نہ آئے لیکن یہ کہ برحال اس روزے کی قبولیت تو بہت ہی زیادہ ڈاؤلٹ فول ہے باقی پروردگار علم کریم انسان کو امید رکھنے چاہیے کہ آج اگر وہ اس طرح سے روزے رکھ رہا ہے تو کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ انشاءاللہ اور بہتر روزے وہ رکھنے رکھے گا لگے گا تو خود نماز کے بارے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ دن آئے گا کہ جب اس کی نماز ویسی بھی ہو جائے گی ایک الفاظ میرے ویسنگ ہو جائے گی کہ جیسی ہونے چاہیے گی جاننا یہ چاہیں گے کہ سوال اصل میں یہ ہے کہ آئیمہ داہرین علیہ السلام کا کیا جو کارہ عمل تھا کس طریقے سے وہ مائے مبارک رمضان کو الویدہ کرتے تھے اور کس طرح مائے مبارک رمضان سے رکھست لیتے تھے اس کے حوالے سے جائر ایک مہمان تھا وہ رکھست ہو رہا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوہ شاہبانیہ میں ماہر علیہ وآلہ وسلم کا عروف کروایا تھا یہی رشاد فرمائے تھا کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ تو مہینہ آ رہا ہے مغفرت کے ساتھ رحمت کے ساتھ برکت کے ساتھ یعنی ایک مہمان ہے جو آ رہا ہے تمہاری طرف آ رہا ہے تنہا نہیں آ رہا یہ توفہ لے کر آ رہا ہے تو اقبال اس کے درف سے ہے اس طرح تمہاری طرف سے ہونا چاہیے اللہ وآلہ وسلم نے جوادی بہت پیارا یہ جملہ آسکتہ تھے اقبال وہاں سے استقبال تمہاری طرف سے ہونا چاہیے تو استقبال اگر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہمان کو خوشدینی کے ساتھ قبول کیا گیا تو اگر خوشدینی کے ساتھ جس مہمان کو قبول کیا جاتا ہے تو اس کی رخصت پر انسان غمگیر ہوتا ہے تو وہ جا رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ اتنا اچھا مہمان تھا اس کے آنے کی وجہ سے یہ برکتیں حاصل ہو رہی تھی اور اب وہ رخصت ہو رہا ہے تو ہم اس کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے ہم اس کی مساہبت سے محروم ہو جائیں گے ہم اس کی کمپنی کو مس کریں گے یہ کیفیت ماہ رمضان کے حوالے سے ہونا چاہیے اس کو جاننے کے لئے اگر آپ دیکھیں تو خود صحیفہ سجادیہ اس کے اندر آپ وہ ودائے ماہ رمضان کی دعا ہے وہ بھی مل جائے گی اور اسی طریقے سے دیگر جو آمال ہیں جو خود مفاتر جنان کے اندر آئیں اس کے اندر وہ یہ بات آئی ہے اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پروردگار اعلان سے یہ دعا مانگی جائے کہ پروردگار جو کوتا ہی اس مہینے کے حق کے حوالے سے ہم سے بھو گئی ہے اسے تو اپنے طور پر پورا فرما جو ہم نے کمی رہ بھی یہ اسے تو اپنے طور پر پورا فرما اور یقیناً ہم نے جو آمال کی ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں لیکن بہرحال شنینے کے وہاں پر بھی اظہار عبدیت ہوتا اظہار عاجزی اظہار کشاری ہوتا ہے یقین یقین سبحان اللہ آغا صاحب اس کے بعد ایک اور سوال کی جانے پڑیں گے اور سوال یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ اہمہ اہل ویت علیہ السلام تا طریقہ کیا تھا ماہ مبارک رمضان کو عددہ کرنے کا اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے کہ جس طرح ہم لوگ عید بناتے ہیں جس طرح ہم لوگ خوشیاں بناتے ہیں اہل ویت کی گھرانے کا کیا طریقہ تھا کیا وطیرہ تھا وہ لوگ کس طریقے سے یوم عید کو بنایا کرتے تھے اور کس طرح کی وہ تمام تر خوشیوں کو اپنے روز مررہ کی معاملات ملایا کرتے تھے اس کے حوالے سے بتا رہیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان عید منانا چاہا رہا ہے تو ماسرمین سے یہ طریقہ ہمارے پاس آیا وہ کیا ہے نمبر ایک تقویٰ کا ایسا اوورڈوز نہ ہو جائے کہ انسان عید کے دن بھی روزہ رکھنے کی بات کرتے تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو روزہ نہیں رکھا جا اسی لئے ان کے سے عید کے دن فطرہ نکالنا فطرہ نکالنا واجب ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ذمہ داری وہ بھی عدا کرنی ہے اسی طریقہ کہ دوسروں کو شریک کیا جا سکے خوشیوں کے اندر خاص طور پر غربہ کو فقرہ کو مومنین میں سے ان کو شریک کیا جا سکے یہ دو چیزیں ہو گئیں پھر تیسی چیزیں یہ نماز عید ظاہر ہے کہ حضور امام کے اندر اور دیگر شرائط اگر کنگی ہو تو پھر کچھ کو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ معصومین کی صیرت کے اندر میں بہرحال ہم کو نماز عید کی ادائیگی کسی نہ کسی انداز سے نظر آتی ہے اور خاص طور پر جب قدل معصوم ہو اور بستید بھی ہو معاملات جو ہے وہ معصوم کے لئے کافی کشادہ ہو اسپیس ہو پھر تو دیرک اس کا احتمام غیر معمولی ہوتا ہے اسی طرح سے عام طور پر جو سیلیبریشنز ہیں رجائز حدود کے اندر ہیں وہ میٹھی تیس پکا لینا اندووں سے ملنا معانقہ کرنا ان کو ماہرہ وزان کی تکمیل کی مبارک بات دینا ٹھیک عبادت کی ذمہ داری تھی جو پروردگار عالم نے لیے قبول کرنے والی ذات تو سیکھی ہے لیکن یہ کہ بہرحال اللہ نے اگر یہ عبادت کا موقع دیا تھا اور انجام دی ہے تو دوسرے کو مبارک بات دینا دعا دینا کہ اللہ اس عبادت کو آپ سے اور ہم سے قبول فرمائے اور پروردگار بار بار مہیرمزان دیکھنے کا موقع دے یہ تمام تر دعایں مہت اچھی دعا ہے پھر اس کے بعد انجام دینا توفہ دینا تحایف دینا یہ تمام تردی سے اچھی ہے ان میں سے کوئی بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ جو نامناز سے بہا غیر شرعی اگر کوئی کام ہے خوشی بنانے کا سیلمریشن کا تو زیادہ نادی آنے کی زیادہ تو نہیں دی جائے گی زیادہ جو چیز بھی شریعت کے حدود سے مارکہ دی جائے گی اس کو پسند نہیں کیا جائے گا نہیں کیا جاتا اگر کوئی عید کا انکار کیے بغیر یعنی وہ مثلا عید کو مان رہے عید کو قبول کر رہا ہے عید ہے وہ خوشی کا ادھار بھی پر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنے گھر میں مجلس سے آدھا برپا کرنا چاہے اور امیلی مولین کی غم کی یاد کو دادا کرنے چاہے تو اس کی حوالے سے کیا حکم ہے اور اس پر شریعت کیا کہتی ہے اور اس پر تمام طریق اگر ہمیں شب شب خدر مدیش شب فدر میں فدر اگر ہر رات کو ای شب خدر کنار نہیں دیا جائے تو وہ پیش شب فدر ہے اس کی کوئی امین باقی نہیں رہے گی بیکن اسی طریقے سے ایام اعضاء ان کے اپنی کینیت ہے غم آل محمد تو ہمیں شد دلی میں رہے گا اصلہ تو یہ ہے اس اعضاداری کا مطلب ہے اظہار اس اظہار کے لئے موقع مناسب ہے اس مناسب موقع پر مناسب انداز سے اس کا اظہار وہ بہت اچھی چیز ہے میں پھر کہہ رہا ہوں غم دل دل میں ہے وہ تو فرمی نہیں جائے گا لیکن یہ ہے کہ آشور کے دن بھی جو ازہداری ہوتی ہے وہ سانت محرم کو تو نہیں ہوگی سانت محرم کو ازہداری ہوتی ہے وہ چار محرم کو تو نہیں ہوگی چار محرم کو ازہداری ہے وہ پہلی محرم کو نہیں ہوگی جب محرم کو چاند دیکھ رہے گا تو کیفیت کچھ الگ ہوگی اسی طریقے سے جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جائیں گے برسل سے انسان کے سوک کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو کیفیت یقصہ نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے جو فارملی جو سوک بڑھانے کا دن ہے تو دلہا سوک بڑھانے کا دن ہے پھر اس کے بعد جدرین میں ازہداری کا معاملہ ہے وہ رہتا ہے پھر مناسبتیں آتی ان مناسبتوں پر انسان ازہداری کرتا ہے اید کے دن میں جو ازہداری کرنے کا انداز معصول نے ہم کو بتا دیا سکھا دیا وہ ہے دعای نطبہ پھر دعای نطبہ کے ذریعے سے انسان فضائل اعلی بیت کا بھی ذکر ہے اس کے اندر مسائب اعلی محمد کا بھی ذکر ہے اس کے اندر تو جس طریقے سے ایک گھر کے اندر اگر کوئی اپنا بیرون وطن ہو اور اید کا دن آجا تو خوشیاں تو ہونا ہی جاتی ہے لیکن یہ کہ بیرار فون کے اوپر اگر اس سے بات ہو رہی ہے تو آسو یہ آسو میں آیا جاتے ہیں تو یہ آسو میں آسو آنا بڑا نیچرل ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر ہم یہ کہے کہ عید کا سارا سیلیمیریشن ہی ہم سسپینڈ کر دیں یہ گات مناسب نہیں ہوگی تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں دعای نطبہ بہت اچھی دعا ہے کہ فقط دعای نطبہ مجلس ہے اس کے اندر فضائل بھی ہیں مسائب بھی ہیں تو اس کے ذریعے سے انسان اگر عید کے دن فضائلی کا عیت امام کر لے تو میرے فضائل کے پائد کر رہے گا جو معصوم کر دیا ہوا اور بتایا وہ طریقہ ہے اس پر ہم کوئی اتفا کرنا چاہیے بری شرک سبحان اللہ سبحان اللہ آغاز صلی اللہ اس کے بعد ہمارے پاس سوالات فطرے کے حوالے سے ہیں اور سوال یہ ہے کہ شطرہ کیوں ادا کیا جاتا ہے فطرے کی کیا اہمیت ہے اور کون لوگ فطرہ ادا کرنے کے اہل ہیں بعض نے تو یہاں تک کہا کہ فطرہ جو ہے اسی طریقے سے ماہ رمضان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جیسے نماز کرنا درود کی اہمیت ہے اگر درود نہ ہو تو نماز وہ پر مار دی جائے گی فطرہ فطرہ نہ دیا جائے تو درودہ اقترالتہ ریجیکٹ ہو جائے گا روزی کی اگونیت کے لیے فطرے کو رکھا دیا کہ جو فطرہ انسان نکال رہا ہے وہ اقترح سے روزی کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ نے دیکھا ہوگا آج کئی زمانے میں تو واتس اپ اور ایمیل ہو گیا پہلے ابھی بھی ہوتا ہوگا پوسٹ آفیس سے جو خط وغیرہ بیجا جاتا تھا اس کے پر ایک سٹیمپ لگایا جائے گا آپ کا یہ فافہ ہے کاغاز ہے خط ہے اس سٹیمپ نہیں لگا ہوا تو وہ خط آگے نہیں جائے گا اسی طریقے سے آپ نے سمجھ لیجئے یہ روزہ جو ہے یہ اس خط کا نام ہے بارگاہ میں قبول ہوگا تو اس اعتبار سے اس کو بہت امپورٹنٹ بتایا گیا روزہ کی قبولیت کے لیے بھی ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے پہ انسان کے اپنے وجود کھیٹی ہے جان اور مال کے تحفظ کے لیے بھی اس کے اولاد کے لیے اس کے خانوادی کے تحفظ کے لیے اس کو بہت موثر بتایا گیا صدقہ ویسے ہی بہت پسندید ہے یہ واجب زکاة کی ایک قسم ہے جس کو زکاة الفطرہ کہا جاتا ہے تو یہ بہرحال جہاں قرآن مجید کے انر آت الزکاة آتا ہے تو اس کا ایک منصدہ کیے بھی اور اپنے سوال غالب انکر اس کے بعد ہمارا یہ سوال اسی سوال گئیسا ہے کہ کون لوگ ہیں جو فطرہ ادا کر رہے ہیں کہ اہل ہاں فطرہ جن کو نکالنا ہے ان میں وہ اش افراد کی لوگ خود بالے ہیں یعنی نابالے کے اس کے اوپر تو ذمہ داری نہیں ہے عقل ہیں ادفرس کے لیے ایک انسان بالک بھی ہو مجنون ہے فاطر العقل ہے تو اس کے اوپر بھی فطر کی ذمہ داری نہیں ہے خود فقیر نہ ہو یعنی اتنا ہو کہ اپنے خرچیں اٹھا سکتا ہو جو واجباً نافق آفراد ہیں ان کی نجائز اخلا جاتے ہیں ان کو وہ اٹھا سکتا ہو اور پھر اس کے بعد خود ہوش میں بھی ہو عام طور پر سارے ہی ہوش میں اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ غلام نہ ہو یعنی آزاد ہو تو برحال آزاد بھی اللہ پر شکر ہے انفرادی سطح کے اوپر تو ہم لوگ ہیں تو یہ واہوش والا مسئلہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے سب میں ہوش میں ہوتے ہیں عام طور پر اسی طرح سے آزادی والا مسئلہ جو ہے وہ بھی اپنے جگہ پر ہے فقیر نہ ہو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ فقیر نہ ہو آپ نے نہیں ہو تو ہم تو پاکر ہی ہوتے ہیں افراد اور پھر اس کے بعد بالک ہو تو یہ بالک ہونے والا معاملہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے فقیر نہ ہو یہ دیکھنے والا ہے تو یہ افراد فطرہ کس کا نکالیں گے اپنا اور ہر شخص کا فطرہ نکالیں گے کہ جو اس کے اندر اس کے گھر والے اہلو آیال شمار ہوتے ہیں وہ کھانے پینے والے شمار ہوتے ہیں ان کے خرچے کے ذمہ داری اس وقت اسی کے اوپر ہے یعنی یہ مانا جائے کہ یہ یہاں پر اس کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے یہ وہ افراد ہے جن کا اس کو فطرہ نکالنا ہے اور پھر یہاں پر نہ بھی ہوئے لیکن یہ کہ ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری اگر اس کا پر مانی جاتی ہے تو اس کو فطرہ اس کو نکالنا ہوں بہت بہت شکریہ اس کے بعد ایک اور سوال فطرے کے حوالے سے ہی اور وہ سوال یہ ہے کہ فطرہ ادھر کرنے کے نیت کس طریقے سے کی جائے نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے نیت کے لئے کچھ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہوتا نیت دل کے ارادے کرنا ہوتا ہے دل میں ارادہ یہ ہو کہ یہ پیورٹی دار علم کا ایک حکم ہے واجب ہے کہ جس کو خدا کی بارگاہ میں آج زین کے سارے کہظہار کے لئے اللہ کا نیرانلہ کوئی انجام دے رہا ہوں کہ یہ ارادہ دل کے اندر موجود ہے تو یہ نیت ہے نیت اگر زبان سیدھا نہ کی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے انسان عام طور پر جو انکام انجام دیتا ہے وہ بغیر نیت کے انجام نہیں دیتا ہے تو یہ آپ ہمارے گھر پر تشریف لائیں تو نیت کرکی ہے لیکن آپ نے زبان سے کچھ کہا تو نہیں ہے تو زبان سے کچھ کہنا اگر ضرور نہیں ہوتا تو پھر آپ گھر سے نکلنے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں انٹرنیو کرنے کے لئے زیادہ ہو آدھے دن ٹکے لیے کون نے دن ٹکے لیے اس موضوع کے پر صرف بٹانے اللہ ایسا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا تو یہ زبان سے چیزیں نیت کے بغیر نہیں ہو رہی ہیں نیت دل کے ارادے کرنا ہمیں ارادہ ہیں تو نیت ہے چاہے زبان سے پوچھنا پہلے زبان سے کچھ کہہ بھی دیں لیکن دل میں ارادہ نہ ہو تو وہ نیت نہیں بنے گی بہت بہت شکریہ آقا صاحب آپ نے یقیناً بہت جامعہ انداز میں یہ بات بیان سرمائی کہ وہ کون لوگ ہیں اور کس کس طریقے سے وہ فطرے کو عدا کر سکتے ہیں ہمارا سوال اس حوالے سے ہے کہ وہ کون افراد ہیں جن کو ہم اپنے فطرہ نکال کی ان کی مدد کر سکتے ہیں یا ان کو ہم اپنا فطرہ دے سکتے ہیں بعض تو اس میں بہت بہت سقت کے قائل ہیں جس طریقے سے مسارف حشت گانا جس کو سورہ توبہ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ انم صدقات علی فقراء و علی مساکین و ابن السبی پوری فیرز نیئے پر وردگار نے کہ آٹھ مقامات ہیں کہ جہاں پر زکاة کو خرش کیا جا سکتا ہے تو وہ جو زکاة جو عام طور پر جس کو زکاة کہا جاتا ہے اس کے پر یہ مسارف ہیں بعض فقاہ تو اس کے بہت خائل ہوئے کہ یہ جو زکاة فطرہ ہے یہ بھی ان آٹھ مسارف تندر استعمال کی جا سکتی ہے بعض نے کہا کہ نہیں جناب اس کو آپ منحصر کریں اور صرف فقیر مومن فقیر یعنی ایک ایسا شخص جو شیعہ اس ناشنیر ہو بارے ماموں کو ماننے والا ہو ساتھی ساتھ فقیر بھی ہو یعنی فقیر کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کشکول ہو اور وہ صدای جدائی بلند کر رہا ہوں بلکہ ممکن ہے کہ وہ وائٹ کالر ہو لیکن یہ کہ اس کے پاس جو آمدنی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنا یا اپنے واجب النفقہ جن کا مینٹیننس اس کے واجب ہے ان کی خرچوں کو وہ اٹھا سکے یا اتنا بینک بیلنس بھی نہیں ہے فرص کیجئے نوکری نہیں ہے بینک بیننس کروڑ ہو تو اس کو فقیر نہیں کہا جائے گا لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے کوئی انتظام ہے کہ جس سے پیسہ جنریٹ ہو رہا ہو نہیں آلریڈی اتنا بینک بیلنس ہے کہ جس سے وہ خرچہ اٹھا سکے تو اس شخص کو فقیر قائد ہے گا چاہے یہ شخص وائٹ کالر ہی کیوں نہ تو ایسی مومن کو شیعہ اسناشنی کو کہ جو فقیر ہو ساتھی ساتھ شرابی نہ ہو احتیاط واجب کی بریانت پر اسی طرح سے بھی نمازی نہ ہو احتیاط واجب کی بریانت پر اعلانگیاں گناہ کرنے والا نہ ہو احتیاط واجب کی بینا پر اور فطرے کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرنے والا نہ ہو اور یہ شرائط پر نہیں ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر فطرہ دیا جا سکتا ہے جی اللہ صاحب بہت شکریہ ہے اسی سوان کا یہ اور جسہ ہے اور وہ یہ کہ مثلا کوئی شخص یہ کیسے تحق کرے گا کہ مثلا وہ شخص خود شریف فقیر ہے یا شریف فقیر ہونا جیسے آپ نے بیان کیا کہ اپنے اہل و ایال کا جائز اخراجات کو پورا نہ سکتا ہو تو جائز اخراجات سے کیا مراد ہے جائز اخراجات کا مطلب تو جائز اخراجات ہی ہیں ایک جائز کا مطلب ہوتا ہے ضروری بہت ایک ہوتا ہے کہ معاشرتی حیثیت کے مطابق ضروری کے اندر تو صرف نیسیسٹیز آ جائیں گے اس میں تو پھر یہ ہے جناب ایک شنوار کمیز کہنا ہوئے ایک اور شنوار کمیز آپ کے پاس ہے تو ضرورت تکنی ہو جائے گی لیکن ایک ہی معاشرتی حیثیت کے مطابق معاشرتی حیثیت کے اندر صرف معاملہ دو جوڑوں پر ختم نہیں ہو جاتا آپ کے پاس اضافی کپڑے بھی اگر اتنے ہو کہ جس کو کہا جائے کہ نہیں اتنے تو اس کے پاس ہونا چاہیے مثل مثال کے طور پر ہمارے معاشرتی حیثیت کے پاس یہ کہا جاتا ہے یہ ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس گاڑی ہونی چاہیے یہ چاہیے ان کے ضرورت نہ ہو یہ ان کا گار ہے یہ ان کا کلینک ہے تو ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال ڈاکٹر کے پاس گاڑی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر کے پاس ہونی چاہیے تو اس کو پر یہ مانا جائے گا کہ یہ اس کا بالکل جائز خرچہ ہے اس کو اگر وہ کر رہا ہے تو اس راف نہیں مانا جائے گا اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کو پر مانا جائے گا کیلے سے یہ توقع ہے اس کے پاس یہ معاملہ اسی طریقے سے رہے گا دوسری چیزوں کے اندر بھی اس کو ایسے ہی دیکھ لاؤں گا یہاں سب بہت بہت شکریہ ہے اسی سوال کا ایک اور انساء جس طریقے سے آپ نے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ کسی شخص پر اپنے ایلویال کا اپنے بچوں کا یا جتنے بھی افراد اس کے خرم موضوع ہیں جن کا جائز اخراجات وہ خود اٹھا رہا ہے تو اس شخص پر کیا ایسے نہیں بچے کا فطرہ واجب ہو گیا جو ابھی شکم ماندر میں ہے اور جس نے ابھی ولادت نہیں کی جو عید کی رات ہے اس کے غروف سے پہلے اگر اس بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کا فطرہ اس پر واجب نہیں ہے اگر اس سے پہلے ولادت ہو گئی ہے کہ چھوٹا بھی اٹھو گی واجب ہو گئی ہے اگر اگر ولادت نہیں ہوئی ہے تو اگر حال شکم ماندر ہونے کی وجہ سے وہ فطرہ کے لئے کالیفائی نہیں کرتا باقی ویسے دینا چاہتا ہے تو ہم وہنا نہیں کر رہے لیے کہنے کے واجب نہیں ہے صحیح بہت شکریہ آگا صاحب اس کے بعد ایک اور سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ وہ زوجہ جو اپنے شوہر سے الگ رہتی ہے اور خود ظاہر کماتی نہیں ہے اور خود اپنے خرچہ اٹھاتی ہے تو کیا اس عورت کا بھی اس زوجہ کا بھی فطرہ شوہر پر واجب ہوگا یا یہ خود اپنے فطرہ اگر وہ الگ رہتی ہے اور یہ مانا جائے کہ نہیں جناب اس وقت بہرحال جس وجہ سے بھی وہ اپنے انتظام خود ہی کرتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے اوپر ڈیپینڈنگ نہیں ہے اور اس کا اچھا وغیرہ شوہر نہیں اٹھا رہا تو پھر جو اٹھا رہا ہے اس کے اوپر واجب ہوگا اگر اس کے والدین اٹھا رہے ہیں تو وہ اور اگر مثال لوگ خود اگر اٹھا رہی ہے تو پھر خود اسی کے اوپر یہ فطرہ بھی واجب ہے آپ نے بیان فرمایا لیکن اس کا ایک اور سوال گئی اور حصہ فطرہ کے ہی حوالے سے ہمارے پر موضوع ہے اور سوال یہ ہے کہ فطرہ نکالنے کے تمام طرح تفصیلات تو آپ نے بتائیں ذرا اس چیز پر بروشن ڈالیے کہ فطرہ نکالنے کا صحیح وقت کیا ہے کس وقت فطرہ آدھا کیا جائے فطرہ اگر وہ عید کی نواز پڑھ رہا ہے تو اس سے پہلے پہلے اس کو نکال دینے اور اگر عید کی نواز نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر زہاد سے پہلے پہلے نواز سے پہلے پہلے اس کو یہ کام کر دینا ہے کتنا پہلے کھیا جا سکتا ہے تو اس میں جیسے مثلا آغسیستانی ہیں وہ فرماتا ہے کہ ماہ رمضان میں بھی اگر فطرہ نکال لے تو وہ مان لیا جائے گا کہ اس طرح واجب عدا کر دیا اور ماہ رمضان سے پہلے کی وہ اجازت نہیں لیتا ہے لیکن یہ کہ ماہ رمضان سے پہلے اگر لینا ہو تو پھر وہ ادھار کی نیت سے بھی بھی آ جائے پھر اس کے بعد ماہ رمضان شروع ہو تو اس وقت پھر یہ نیت کر لیں کہ جناب وہ جو ادھار میں لیتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا تو پھر اس کو بھی فطرہ مان لیا جائے گا لیکن بہرحال ماہ رمضان شروع ہو لیں کے بعد تو فطرے کی نیت سے ہی دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی خرج نہیں ہے اور جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ نماز اگر پڑھ رہے تو اس سے پہلے پہلے اگر نظہر سے پہلے پہلے نظہر سے پہلے پہلے اس کو فطرہ نکال لینا ہے جی آسا بہت بہت شکریہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ فطرہ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو نماز کا خیال لگتا ہو بابندی کے ساتھ شراب نہ پیتا ہو کل ہم کل ہم کچھ گناہ نہ کرتا ہو اسی سوال کا ایک حصہ آمار پاس آج ہی موجود ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ جو شخص اپنی داری مونتا ہو جانبوش کا بغیر کسی بزرگی کیا اس شخص کو فطرہ دیا جا سکتا ہے یا تا ہی اس کے حوالے سے بہت ہے ظاہر بنیادی بات تو یہی ہے کہ داری مونوانا بناور احتیاط واجب حرام ہے تو احتیاط واجب تو یہی ہے کہ داری نہ مونوائی جائے اور ایسا کسی کے پاس اوزن بھی نہیں ہے وہ کام طاقت ہے جو وہ کہے کہ میں نے فنالم کے طرح جو کھڑ لی ہے وہ کہیں سے اجازت حاصل کر بھی ظاہر ہے کہ پھر اس نے بھی احتیاطی کب نہیں پڑے گی اور یہی ماننا پڑے گا کہ اس کو پہر نہ دینا مناسب ہے اور احتیاط سے بلکل خلاف ہے جی آسا بہت شکریہ فطرے کی رقم اپنے عزیز و اقارب کو دے سکتا ہے اپنے بہن بھائی کو یا اپنے قزنز کو یا جو رشتہ دار حوال فرید ہے اگر واجب النفق ہے تو اس کو نہ دے لیکن یہ کہ جیسے بہن بھائی ہے اگر ان کے حالات اچھے نہیں ہیں اور ذہر ہے وہ ومن ہیں فقیر ہیں دیگر شرحت ان کو پوری اتھر رہے ہیں تو پھر کھڑ لیا جا سکتا ہے لیکن یہ واجب النفق ہے جیسے خود اپنی میٹے کو دیکھ دیا تو یہ نیچے سے تو واجب فطرہ ایک تو مصطف فطرے باری بات ہو تھی کہ وہ شرح سے پیلو خود بچارہ غریب اس کو واجب بھی نہیں ہے تو اس کو طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جناب اپنے گھر ہی کے اندر مثلا تو چار پانچ افراد ہے اور یہ خیالت ہے میں تو خود بچارہ غریب ہو تو وہ شرح واجب تو نہیں ہے تو میں اس سواب کو حاصل کر سکتا ہوں تو یہ کہا گیا کہ ہاں سواب کو حاصل کرنے کے لیے یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی فطرہ جو ہے وہ نکال کے ایک زوجہ کو دے دے زوجہ جو ہے بیٹے کو دے دے پھر دوسرے بیٹے کو دے دیا جا تیسرے بیٹے کو دے دیا جا یہاں تک کہ جو آخری ہو وہ اس فطرے کو باہر نکال دے یہ زیادہ پسند کیا گیا لیکن یہ ہے کہ برحال یہ چیز تو ایک مصطحبات میں ہاتی ہے واجب میں نہیں آتی ہے تو جو واجب فطرہ ہے اس کے اندر ان کو نہ دیا جائے لیکن ان کا خود خرچہ اس کے اوپر واجب ہے باقی ٹھیک ہے اگر وہ دیگر افراد ہیں اندر وہ واجب نفقہ نہیں ہے جائے وہ ساملی کے اندر رشدار ہے بے شک بے شک دادہ آپ نے بیان فرمایا زیادہ اس سوال پر بھی روشن ڈالری کا افتدعاب بنات فرمایے گا کہ کوئی سید دادہ غیر سید کو تو صدقہ بھی دے سکتا اور دیگر کچھوں بھی دے سکتا کیا غیر سید کا فطرہ سید دادہ وہ حصول کر فکتا ہے نہیں حرام ہے یہ حرام ہے جب آپ جس طریقے سے حرامی یہ لگا تھی کی کسی وقت تو غیر سید کا فطرہ جو ہے وہ سید کو نہیں دی جا سکتا یہ حرام ہے جی آگر آپ اسی طریقے سے ہمارے پاس مہمانوں کے حوالے سے فطرے کی لیے سوالات ہیں اگر 29 روزے کی افتار پر ہمارے گردوں مہمان تشریف لے آئے اور وہ ہمارے ساتھ افتار کرے اور اتنا بھم گزارے کہ وہ رات کو عید کا چاند ہماری گھر پر دیکھے تو اب اس کا فطرہ بھی صاحب خانہ پر واجب ہوگا یا اسی پر واجب رائے گا اس کے حوالے سے نہیں صرف افتاری سے تو فطرہ واجب نہیں ہو جاتا یا خانہ انگرزو کھلانے سے تو فطرہ واجب نہیں ہو جاتا اگر ایسا ہے کہ میں سالکتہ تو یہ فیضہ ہے کہ جناب یہ تو یہیں پر یہیں پر یہ چاہے موقتاً وقت ہی طور پر یہ سہی مگر یہ تو ابھی نہیں کے ساتھ ہے اگر ایسی کیفیت ہو تب تو فطرہ انگرزو پر واجب ہوگا جیسے کہ ابھی تو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹی ہوتی ہے وہ بیعا کر پہنی اور اُخصد ہو جاتی اور پھر اس کے بعد شہر واپس آتی ہے اور اپنے والدین کے اگر پر ایک کرتی ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ جناب یہ تو معاملہ جو عام مہمان ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور سوال ہمارے پاس ہے اور سوال ایسا ہے کہ ہمارے کوئی ڈوست ایسے ہو کچھ عزیز و عقاری ایسے ہو جو مائے مبارک رمضان کی راتوں میں زیادہ تر ہمارے گھر پر رہتے ہیں اور زیادہ تر کھانا پینا یا افتاری کے وقت وہ ہمارے گھر پر روکے ہوتے ہیں اور وہ ایسی یہ ہی سیچویشن جو ہے ان کے ساتھ بے پیش آ جائے کہ وہ چاندراب کا ہمارے گھر پر موجود نہیں یہ سوال ہمارے پاس ہے تو کیا ان دوستوں کا بھی جو پورے مہینے اور پورے سال ہمارے ہاں اس طریقے سے جاتے ہیں جیسے گھر کے فردو اور ہمارے ہاں کھاتے پیتے ہیں تو کیا ان کا سطرہ بھی آج سے ہیں اور جاتے ہیں تو کچھ آنا اور جانا کھانا پینا کیا ہے کہ وہ فیملی کے میمبر کے طور پدی شمار ہوتے ہیں ایک طرح سے جیسے خواتین میں سے بعض لیڑز ہوتی ہیں وہ آتی ہیں جاتی ہیں اپنا کام کرتے ہیں چلی جاتی ہیں ممکن ہے کہ وہ روز آتی ہوں روز آتی ہوں روز آتی ہوں کچھ کام بھو گیا کرتی ہوں کھانا بھی کھا لیتی ہوں ہوتے چلی جاتے ہوں ان کا فطرہ واجر نہیں ہوگا رہتے ہی ساتھ میں ایک طرح صاحب نے کوئی کہ ممبر ہوتے فیملی بن گئے ہیں اور اسی طریقے سے رہتے ہیں ساتھ میں تو وہ چاہے دس دن کے لیے بھی اس طریقے صاحب رکھنا ہے یا تین دن کے لیے پہ رکھنا ہے یا ایک ہفتے کے لیے پہ رکھنا ہے تو بھی ان کا فطرہ واجرہ ہو جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں آتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں منا جاتا کہ صاحب کی کوئی سارے ڈیپینڈنس سوالوں کے جوابات انعیت فرمائے لیکن میں دی جاؤں ہوں کہ آپ بالخصوص اس سوال کے دواب زیادہ تفسیرا دیں کہ فطرہ نکالنا کسی اس پر چاہیے جنس ضروری ہے جنس عدر درمہ ضروری ہے یا رتوم کے صورتوں فطرہ عدر کرنا زیادہ بہتر ہے اس کے حوالے سے وضعات فرمائے بعض چیزیں ایسی ہیں فطرہ یا دفعہ یا تاخیر کا دفعہ وہاں رہا ہوتا ہے اس کے اندر تو شرط ہے کہ جنا وہ چیز ہی نکال نہیں جائے لیکن یہ کہ فطرہ میں ایسا نہیں ہے فطرہ کے اندر قیمت بھی نکالنے کا سکتی ہے تو میار یہ کہ تین کلو عبدالجنس ہے وہ تین کلو اوہ جنس کیا ہو سکتی ہے گندنگی آٹا ہو سکتا ہے چاون ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو اس جگہ پر عام طور پر کھائی جاتی ہے اس معاشرے کے اندر اس ماہور اب ہمارے معاشرے میں کیا تقریبا ہمارے معاشرے کے اندر آٹا ہے چاون ہے اس کو تو ماننے گیتا ہے کیا ٹھیک ہے یہ عام طور پر کھانے والی چیزیں ہیں کہ اس کو بطور غزار استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو اگر تین کلو نکال گیا جائے ایک آدمی کے اعتبار سے تو یہ مان لیا جائے گا کہ فطرہ ہو گیا اور اگر اس کی قیمت دے دی جائے میں ٹھیک ہے تین کلو آٹھا یا اس کی کیوئے تین کلو چاوئے یا اس کی کیوئے یہ کپیئے مانتی ہے جائے جی آگا صاحب بہت بہت شکریہ میں آپ آپ سے شاہد ہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اور دیکھنے والے تمام درمومنین کو کچھ اختتامی کلمات کے دور پر کچھ بہترین پیغام اپنی زبانی اگر آپ یقین پہنچا ہے تو یہ باعث سواب بھی ہوگا اور یقین ہمارا پروگرامز ہے وہ اس ہی آپ کے ستامی کلمات پر مکمل بھی ہو جائے پروردگار آلم آپ لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں ماہ مبارک رمضان کی عبادت ہو وہ قبول فرما ہے یہ تخواہ آپ نے حاصل کیا ہے اس سے استفادی کی توفیق عطا فرمائیں اس تخواہ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار آلم اس ماہ مبارک رمضان سے حسنوالی برکت ہو باقی گیارہ مہینوں کے اندر محیج کر دے اس طرح سے باقی ماہ رمضان بار بار آپ کو دیکھنا نصیب ہو انشاءاللہ اور آپ قرآن مجید سے زدہ زدہ استفادہ کریں جمعہ مبارک رمضان کے اندر نازل ہونے والی کتاب ہے جارو رمضان اندازی انزل فیعی قرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس پر قرآن کو نازل کیا دیا تو جل جائے یہ قرآن مجید کے ساتھ آتے محمد کے ساتھ اس کتاب سے استفادہ کی دیئے دیکھیں کہ کیسے تسکیہ نس ہو سکتا ہے تقویہ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ کتاب زندہ کتاب ہے اس کتاب سے جتنا قیادہ جڑے گا اتنا ہی جاتا وہ خدا سے جڑ جائے گا جتنا وہ اہل بیت سے جڑے گا اتنا ہی وہ قرآن سے جڑے گا تو یہ تمام تر چیزیں ایک دوسر کو کنپلیمنٹ کرنے وقت یہ نیجر بلاغہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گی تو مولا جائنات تحبیت سے غیر معمولی الفاظ استعمال کی گئے قرآن وزید کے تعالیس میں تو بیرات ان کتابوں کو مومن نہ سمجھیں یہ کتابیں آپ کے لیے ہیں جن سے استفادہ کی تھی ہم ظاہرک انسان بکرات بننے کی میں کوشش چاہ کریں کہ اپنے ذہن میں وہ عدد معانی کو آیات قرآنی کفر منتبت کرنے کی کوشش کریں قرآن کے سامنے انسان کو شادر بننا چاہیے انسان کو تاروئین بننا چاہیے تو یہ میرے خیال میں ماہ وارد رمضان سے بہت بڑا فائدہ ہوگا جو حاصل کیا جا سکتا ہے آپ کا ہمیں ہونا سے بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام ہمارے ساتھ جیوے ہوئے تھے ہمارے ساتھ موجود ہے خدجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر بحمد اردہ داودانی صاحب ہم دہ دل سندھ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے انتہائی تھی وقت انسان میں وقت انعائیت فرمایا اور ہمارے اس پروگرام کے لئے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہم اربادان امیزف کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام فقیم و سعید کے حوالے سے لے کر آپ کی شدمت میں حاضر ہوئے تھے ہماری دعا ہے پروردگار عالم کی بارجام اپنی بارجام میں قبول فرمائے پروردگار تباستہ محمد والی محمد کا تباستہ چاردہ معصومین برلا تمام مومنین کے صالح کو اپنی بارجام قبول فرمائے محمد کی جانمار این محمد نے محمد سب بڑی quiser خ امیزف آLee محمد من انصار میں شاہر فرما انہیں دعاوں کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے حوث سید حماد علی زیدی پر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ